ملکی تاریخ میں بلند ترین سطح پر 8 روپے اضافے سے ڈالر 142 روپے تک جا پہنچا کاروباری اور تاجر برادری نے سر پکڑ لیے لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق صدور میانجم نصار سحیل آشاری اور میان نمان کبیر نے لاہور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو ڈالر سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے بیرون ممالک سے مقامی کرنسیوں میں تجارت کی جائے یہ لمحہ فکریہ ہے موجودہ حکومت کے لیے عمران خان صاحب بہت مخلص انداز میں حیث عوام کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کی تمام کابشیں یہاں کے ناکام ہو رہی ہیں ظاہرہ طور پر یہ نظر آ رہا کہ گورنمنٹ جو آئی ایم ایف کی طرف جا رہی ہے اور انہی کی ڈیمانڈز پوری کر رہی ہے لیکن اگر یہ بھی ہم کر رہے ہیں تو اتنے سڈنلی اتنے بڑے بڑے جمپ نہیں ہونے چاہیے وقت آ گیا کہ ہم جس ملک سے بھی ٹریڈ کریں اس ملک کی کرنسی سے ہماری کرنسی ڈیریکٹ ٹریڈ کریں جیسے اب چائنہ سے بات ہو رہی ہے کہ یوان میں کریں ایران میں تمن میں کریں یورپن یونین میں یورو میں کریں یہ ہونا چاہیے تاکہ ڈالر کا جو اس وقت ہولڈ ساری دنیا پر گلوبلی وہ ختم ہو ڈالر کی قدر بڑھنے سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں سمیت درامدی بل اور بیرونی کرزوں کا حجم بھی بڑھ گیا ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فاد شہبازتان اس وقت اچھرا مارکٹ ہم کھڑے ہیں اور ڈالر نے ایک بھنچال بپا کر رکھا ہے 142 142 روپے تک پہنچ گیا ہے 8 روپے کا اس نے اڑان بھری ہے 8 روپے کی اڑان بننے کے بعد 142 پہ ڈالر چلا گیا اب یہاں لوگ سارا دن یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی روٹی کیسے پوری کریں اور کیلکولیٹڈ بجٹ میں اتنا اضافہ جب ہو جائے گا لوگوں کی دالوں کی قیمتوں میں سابون کی قیمتوں میں اور دہی کی قیمت میں ساری چیزوں کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوگا تو لوگ کریں گے کیا اب جو لسٹ ہے جو فریس ہے وہ بڑی طویل ہے اسے جو ہمارے کرزے کے ذخائر ہیں وہ 760 ہر روپے اس میں ملک پر جو واجبول ادا کرزہ ہے اس کا بوجھ میں اضافہ ہوا ہے ایک جھٹکے میں اور اس سے ہوا کیا ہے کہ دالیں جو ہیں وہ 5 روپے کلو دودھ دہی انڈے چار روپے مہنگا کرنے کی تجویز ہے اور سو دن کے اندر حکومت ابھی تو سیلیبریشنز کر رہی ہے اپنے سو دن کے حوالے سے لیکن ان سو دن کے اندر جو چکن کی قیمت ہے چھتر روپے بڑی ہے اور چائے کی پتی سو دنوں میں پینتیس روپے ٹیشو پیپر سابون سرف ٹوٹ پے سکریمیں لوشن اور یہ ساری جو چیزیں ہیں انسانی ضروریات کی یہ بھی مہنگا ہونے کا امکان ہے اور سب سے بڑھ کر سونا سیزن ہے آج کل لوگ جو ہیں دسمبر جنوری فیبرری یہ سردی کا موسم میں شادی کا سیزن ہوتا ہے تو اس میں سونا اٹھائیسو روپے فی تولہ مہنگا ہوا ہے اور قیمت چیزار ہزار روپے تولہ ہو گئی ہے سب سے جو اہم ترین مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے جو جو لوگ بائیئر سفر کرتے ہیں جنہوں نے عمرہ کے لیے جانا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو یورپ جاتے ہیں بائیئر جن کا کام ہے جو آتے جاتے رہتے ہیں یکم دسمبر سے ٹکٹو میں بھی دس سے پندرہ فیصد اضافہ ہوگا سعودی عرب کا کراہ جو ہے وہ پینسٹھ ہزار سے بڑھ کر پچتر ہزار اور یورپ جانے والے دو لاکھ روپے ادا کرنا ہوگا اس لحاظ سے جو ہے یہ چیزیں بڑی ہیں اور پھلوں کی قیمتوں میں اگر دیکھیں تو فیفٹی ایٹ روپیز یعنی اٹھاون روپے فی کلو سبزیاں ستنہ روپے مرگی کا گوش سکسی نائن روپیز فی کلو کے حساب سے اور گزوشتہ سو دنوں میں یہ رجحان دیکھا گیا اب اس سارے معاملے میں لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے کس طرح اس کو بہتر کیا جائے گا اور جو ماہرے اگر ڈالر چلا گیا تو حالات جو ہیں وہ بہتری کا شکار ہونے کی بجائے تنظلی کا شکار ہوں گے سو دن میں بڑی اچھی پوائنٹ سکورنگ کی اپوزیشن کو ناکوش چنے جب آئے پی ٹی آئی کی جانب سے بڑے سٹوکز کھیلے گئے بڑے بڑے بہت سارے معاملات انڈیا کے ساتھ قریب آنے کی بھی بڑی کوشش کی گئی لیکن جو معیشت کا میدان ہے جو عوام کے مسائل کا میدان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں آہستہ آہستہ بہتری آنے کی بجائے تنظلی کا شکار ہے حکومت اس کا وہ کیا کرے گی کس طرح بہتر کرے گی اور کتنا ٹائم حکومت کو لگے گا یہ وہ اہم ترین موضوعات ہیں جن پر ہم عوام کی رائے لیں گے عوام سے پوچھیں گے کہ وہ اس پہ کتنے راضی ہیں کتنے خوش ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید مہگائی وہ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں بہت سارے ادھر لوگ ہوں گے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں سلام علیکم حاج صاحب کیا حال ہے حاج صاحب ڈالر ایک سو بیالیس پہ چلا گیا بس یہ ہمارا روپے جو ہے وہ منگائی کے وجہ سے اور دوسرا بات ہے سات سو ساٹھ ہر روپے اس طرح یکدم جو کرزیں ہیں وہ بڑھ گئے یہ ہمارا جو سسدان ان کا نپوہی اور نہ تجھ رویے کی وجہ سے ہمارا پیسہ دن بزن گر جاتا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کوئی آچھا ادمی دیں تاکہ ملک کو ترقی دیتا ہے امران خان صاحب کو آپ اچھا نہیں سمجھتے ابھی تو تین مہینے ہوئے کچھ بھی نہیں کیے تین مہینے ہوئے تین مہینے ہوئے ایک سو تیرے روپے کا ڈالر ایک سو بیالیس پہ چلا گیا اس نے کیا کیا انہیں کہا میں ڈالر پچاس کو لاؤ دوں گا ساٹھ کو کر دوں گا پیٹرول میں بیالیس روپے کا کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کچھ بھی نہیں ہے پیٹرول ایک سو بیس کو ایک چو تس کو ڈالر ایک سو بیالیس کو تو امران خان صاحب ہی دعوے کر رہے کچھ بھی نہیں کیا روٹی نام سمیت ساری اشائے خورنوش پھل سبزیاں دالیں دودھ دہی اس کے ساتھ ساتھ چکن جو روز مارا لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں بھی ہوش ربا اضافہ اچھا خاصا اضافہ ہوا میں کہہ ہر چیز مہنگا ہو گیا ہر چیز جسی بھی آپ پوچھ رہے وہ کہہ رہے بھائی تبدیلیا گیا جسی بھی آپ ہاتھ لگانے وہ کہہ رہے تبدیلیا گیا مہنگا ہو گیا ڈبل ڈر منگ رہے اس میں ہر چیز کم ہاں جی حضر صاحب یہ مولانا صاحب ٹھیک فرما رہے بلکل ٹھیک فرما رہے سب چیز ہی مہنگی ہوئی تو عام بندہ آپ جیسے لوگ جو سفید پوچھ لوگ ہیں اس کے علاوہ بہت بڑی سوسائٹی بڑی غربت خطے غربت سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہی ہے وہ پھر کیسے گزارہ کرتی ہوگی اور بڑے کیلکولیٹر سامنی ہوتا ہے ان کا بڑے پیسے کیلکولیٹر سے ہوتے ہیں ان کے کون سے کوئی ایسے ذرائے ہیں کوئی جو خفیہ ذرائے ہوں جہاں سے انہیں بہت پیسہ آ جانا ہو انہوں نے تو روزی روٹی اپنی پوری کرنی جی حضر صاحب یہ روٹی روٹی پوری نہیں ہو رہے آپ بہت مشکل سے وقت پاس کر رہے ہیں صبح سے کام کرنا شروع کرتے رات بارہ بجے تکر پھر بھی روٹی پوری نہیں ہو رہی ایک سو بیالیس پہ ڈالر جانے کی وجہ سے چیخیں نکلی ہیں جی عوام کی اور یہ اس حد تک نکلی ہیں کہ اب عوام کو یقین ہی نہیں آرہا کہ یہ سٹیبل ہوگا اور یہ واپس سو پہ جانا خواب لگتا ہے اب لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ یہ آپ کب خبر سنیں کہ ڈیٹھ سو پہ چلا گیا ایک سو ساٹھ پہ چلا گیا ایک سو ستر پہ چلا گیا خدا نہ خاص تھا ہاں جی حضر صاحب ہم دو جملے میں بات مکمل کرنا چاہتے ہیں آپ تین جملے بولیں حضر صاحب بات یہ ہے جب تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوگا اتنی دیر تک اسی کو کوئی فیادہ نہیں پہنچے گا سب سے بڑی بات یہ ہے یہ قومت کو اپیل کرتے ہیں ہم سب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کیا جائے تاکہ اس کی دنیا میں بھی کامیابی اور کل قیامتال دن بھی کامیابی ہے ابھی گریب بندہ روٹی نہیں کھا پا رہا وہ کیا کرے گریب بندہ بات یہ ہے گریب بندہ کیا کرے بچارہ اس نے بات یہ ہے جنہوں نے خود مانگنا ہے اب گریب بندہ جو ہے نا فرض کریں آپ کے سامنے گریب بندہ ٹھیک ہے اب وہ مر رہا ہے گربت سے تو وہ یہ نہیں سوچے گا یہ نہیں پوچھے گا کہ نظام کون سا چل رہا ہے وہ یہ پوچھے گا کہ بھائی مجھے روٹی ملی کہ نہیں ملی نظام مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے ہر کسی کو جو حضور کا دین کیا ہے حضور کا دین یہی ہے اگر فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عن کو فرماتے ہیں اگر میری قومت میں اگر بلی کا بچہ ہی مرا تو اس کا حساب میں دوں گا آپ اپنے چالیس گھڑوں تک ہمسائیوں کا خیار رکھے سوئیں آپ سمجھیں کہ آپ نظام پہ زندہ ہیں وہ آپ کی بات ہے لیکن جو ہمارے بڑے حکمران ان کو سوچنا چاہیے نا حکمران کو سوچنا چاہیے ہم خود نماز پڑھ دیں آپ اپنا اپنا دیا جلائیں تاکہ روشنی ہو سکے بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ اپنا اپنا دیا جلائیں جی کیا آل ہے چاچا چاچا کتے کی آل ہے چاچا تڑھا پڑے لکھا ہونا انپڑ ہونا میٹر ہی نہیں کردہ تڑھا میٹر پتہ کی کردہ آپ کا یہ چیز کے آپ کا تجربہ دیکھیں کتنا ہے آپ نے سارے جہان دیکھے سارا زمانہ دیکھا کتنے حکومتوں کے دور دیکھے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ حالات سمبلیں گے یا ون فورٹی ٹو بے ڈالر جانے کے بعد حالات اور خرابی کی طرف جائیں گے حالات سمبلیں گے نہیں جب لوگ جیٹا ایک دوسرے کو پر تعمتیں لنگائیں گے صحیح ہوئیں گے باقی وقت کا اندازہ ہے برے ہیں جو اچھے ہیں اس کو ساتھ لے کے نظام صحیح کرنا ہوگا نظام صحیح کرنا پہلی بات یہ بھی پگڑے ہیں جو برے چور ہیں نا مینگائی بڑھنے سے چچا کتنا بندہ اداس اور پریشان ہو جاتا ہے بہت ہو جاتا ہے پریشانی تو یہ جن کے پاس روٹی نہیں کون نچڑ جاتا ہے بندے کا ملکل جس کے پاس روٹی نہیں اسے پوچھو بھی میرے ساتھ کیا ہوا ہے اسے پوچھو اس کو پتا چال جاتا ہے یہ تو پڑے لوگ ہیں ان کے پاس تو سب کچھ ہے اسے پہلے سوکھے ہیں گے سی میں کہے ساکھو بندے پہلے سوکھے ہیں گے سی انہوں نے ووٹ تاندھتا سی کہ یار نمہ بندہ ہے گا ہے شہد کوئی اچھا کرے گا شہد کوئی اچھا کرے گا پھر انہوں نے بہتر ہے نون لے کی چنگی سی ماری بندے آواز تو ٹھیک سی روٹی بھی سستی مل دی سی تقریباً چالی پنتالی روپے مزدور بندہ کھا لیندہ سی سکون نال گزارا ہو جندہ سی اون ستر پہ تو گاٹ روٹی نہیں کھا سا تھا مزدور بندہ تین ٹیم تو اس حساب لالہ ستر ستر پہ روٹی کھاوے تو کی بنے گا کی کما کے لیے گا بچے تھا ایک کام روٹین نال جی ایک کام روٹین نال ایتھے تحتے مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کو کچھ سمجھ آتی کہ کوئی بہتری کا امکان ہے کہ کوئی نہیں یہ اسمبلہ جا سکتا ہے ہم لیکن آ جائیں آ جائیں بہتری کا امکان ہے آپ کی آواز آجی آجائیں بہتری کا امکان ہے یہ بھی امرانسان جس خواب ہے تو ان کے ساتھ مل جائے ٹھنڈا رویہ کریں پہلے جگڑے کا رویہ نہ کریں جو چور ہے نا اس کو چور باز میں پھڑیں پہلے تو اپنے ہمارے لازی کم ہو رہے ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی آجائیں سام علیکم جی چاہتے کیا آلے ہیں ہم سبیز کیا تھی شکر اللہ ایک سو بیالیز کا ڈالر ہو گیا آجی یہ گورنمنٹ اب جو کر رہی ہے یہ کہہ رہی تھے ہم سستہ کریں گے اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو پھر کیسے گزار آئے گا ہم بندہ جو بہت غریب آدمی ہیں جو پہلے خطے گربت میں تھا خطے گربت سے نیچے وہ کیا کرے گا وہ اور نیچے جائے گا اور کیا کرے گا انہوں نے مشکلات ہی پیدا کی ہیں ڈالر مہنگا پیٹرول مہنگا غریب آدمی جو ہے وہ مہنگا پیدا کی ضرورت نہیں بڑھے گی ویسے مر جائے گا غربت اتنی ہو جائے گی بنگائی اتنی ہو جائے گی مارنے کی ضرورت نہیں ویسے ہی مر جائے گا سب سے مشکل ترین کام ہے جو غربت سے لڑنا it's very tough اور اس کے لیے آپ جب تک وسائل نہیں دیتے لوگ محنت کرتے ہیں محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن جب تک ان کو proper platform نہیں ملتا اور ان کو اپنی محنت کا معافظہ proper نہیں ملتا اور چیزیں جو ہے انہیں سستے ضامن ہی ملتی حالات جو ہے مقرابی کا شکار ہو جاتی ہیں لیکن ابھی تک لوگ جو ہیں وہ حکومت کی پولیسی سے ناخوش نظر آتے ہیں محشد کے اعتبار سے سلام علیکم کیا ہے آپ کے سر فائن سر تو ون فارٹی ٹو ڈالر بہت ساری چیزیں مہنگی کیا آپ کا ردعمل ہے سر دیکھیں جو ڈالر کی ہے نا یہ انٹرنیشنل بائنک سیلنگ ہے اس میں ایمپورٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ایفیکٹیو ہوتا ہے ادروائز جدنے ہماری ایمپورٹ کم ہوگی ہمارا ملک گریجولی تلقی کرے گا لیکن بات یہ ہے کہ خان صاحب ابھی سٹیپ لے رہے آر سار سے دیکھیں یہ نا نا وہ ان کے سٹیپ لے دے لے دے ڈالر تین سو پہ چلا جائے سر ڈالر تین سو پہ پانچ سو پہ چلا جائے نا لیکن جو مہنگائی لوکلی ہے ہماری پرڈکٹ ہے پاکستان کے اندر ملک ہے تب تک خان صاحب کی گھمچ کلی جائے گی گھمچ نہیں پھر بچے گی یہ بیسک جو نیٹس ہیں نا ہماری سر یہ کم ہونے چاہیے دلائز دلائز دلائر کو پر ہمارا کوئی اس کے غریب آدمی کا کوئی ایسا افیکٹ نہیں ہوتا ڈالر ہونا چاہیے کنٹرول میں ہونا چاہیے کام ہونا چاہیے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ بہت شکریہ دوسری بات یہ ہے وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں بھی تین منہیں ہوئے ہیں جیسے کہہ رہے ہیں سو روزہ پلان ہے سو روزہ میں کیا کرے گا ڈالر نیچے آئے گا لیکن انشاءاللہ وقت چاہیے اس کو بھائی نے برکل صحیح کہ بولا ہے تو ہم تو چاہتے ہیں نا بھی ہم تو چاہتے ہیں مگائی ختم ہو لیکن جو پچھلی کمتوں نے کیا وہ خراب کیا ہے نا ابھی وہ ان کو کرنے کے لیے سیٹ کرنے کے لیے تھوڑا وقت رکھا رہا ہے سر وہ آساس تک کام ہوگی نا دیکھیں ہم ابھی ہم آئی ایم ایف سے لون نہیں لے رہے ہم دوسرے ملکوں سے ایڈ لے رہے ہیں مثلا سہودیا سے لے رہے ہیں چانہ سکلہ کوڈینیشن کر رہے ہیں یہ سٹیپ پہ سٹیپ ہوگا آساس تک ریجولی ہوگا تو رات کو ایک دم چراک رکھنے سے نہیں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ بٹھا دیں تو حلات یہی رہے ہیں نہیں نہیں سر ایسی بانی ہیں ان کے سٹیپس اچھے ہیں وہ سارا رولز ہیں ریگولیشن کو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آساس تک رو پہ ڈالر چلا گیا جی یہ آئی ایم ایف سے کردہ بھی لے رہے ہیں یہ ملیشیا بھی گیا ہے یہ سعودی عرب بھی گیا ہے ہر ملک سے یہ بیگ بھی مانگ رہا ہے ہر چیز پہ اس نے ٹیکس بھی لگا دیا ہے پٹرول جو آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ نے پٹرول کی کیا پرائس ہے آئیے دو روپے اس کو جو آنا یہ سستہ کر رہا ہے جو آیا کہ اس کی دس سے پندہ روپے قیمتے کام ہونی چاہیے ان کے کولو فیل میں تضاد ہے یہ بلکل نکام ہو گیا کوئی پلیسی نہیں ہے ان کی کوئی پلیسی نہیں ہے اسد عمر کے پاس کوئی پلیسی نہیں ہے بیڑا گھرہ کر دیا ایک کچھ عمر نکال دیا سر میں سب کہوں یہ ابھی وہ فرسٹ نیم آیا ہے گورنمنٹ میں ابھی انہوں نے سارے تجربے پاکستان پر کرنے ہے ٹیم لے کے آتے نہیں نہیں سر یہ ٹیم لے کے آتے کے پی کے میں کے پی کے میں سے پانچ تجربہ گا تو نہیں ہے پاکستان کے پی کے میں سے پانچ سال گورنمنٹ کی ہے پانچ سال کے بعد اس نے کہا کہ جی ہم تو نہ سمجھ دیں پتہ ہی نہیں ہے ابھی یہ پانچ سال ابھی سو دن سو دن سو دن کا جنڈہ کال انہوں نے پیش کیا اور آخر میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کٹے لے لیں کٹیاں لے لیں کٹا یہ کرے گا کٹے کو آپ کم دودھ دیتے ہیں آپ مرگی کے انڈے لیں مرگی مرگی انڈے دے گی انڈے کے بعد پاکستان کی موشیت ہے یہ بہتر ہو جائے گی یہ ہمیں سو دن کے بعد آپ کیوں نہیں کٹے لے دیں بھئی کٹے اس کا کام ہے وزیراعظم کا اس طرح کی بیان دے جب یہ اس طرح کی بیان دے گا وہ کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے جب یہ اس طرح کی بیان دے گا کہ وزیراعظم بتائے گا آپ کٹا اور کٹی بتائے گا تو پھر موشیت اسی طرح گرے گی ایک عام بندے کو وہ ڈریس کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی حالت بدلے کون عام بندہ انہوں نے اپنی حالت بدلی ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھا پروٹوکول کیا لے رہے ہیں وہ دیکھا اسمان بزدار کو آپ نے امران خود ہلی کپٹر پر سفر کر رہا ہے وہ آپ نے دیکھا یہ ان کی ضرورت ہے ان کی سکورٹی پربز ہے دعوی کیوں کیا تھا کہ نہیں جائیں گے یہ سکورٹی میز ہے دعوی ہی نہ کرتے سر وہ سکورٹی نہیں لیو یہ کہتا ہے بڑا انٹلیکشول ہے جی یہ کہتے ہیں میں پڑا لکھا نہیں ہوں لیکن اتنا انٹلیکٹ کے آپ سن کے احران ہو جائیں ہاں جی جاتا اس کے واس کی بات نہیں سی اس کو یہ در آنا ہی اسے آنا ہی نہیں جائیتا سا آگر اس کے واس کی بات نہیں دکبر کریں ہاں ہاں باز یہ ہے کہ 2015 میں بجٹ پیش کیا تھا خالانہ کے پچھلی حکومت نے انہیں کامیس سمبلی کی صبح سمبلی کی تنخواہیں ڈیڑھ سو پر ساندھ پردائی تھی ان کی تنخواہیں دیکھیں ساڑھے سات لاکھ ساڑھے تین لاکھ ایم بیا کی تنخواہ ہے ساڑھے سات لاکھ ایم این ای کی تنخواہ ہے اس نے کہا تک میں اپنے آپ سے احساب شروع کروں گا اپنے احساب سے کیا شروع کیا اپنے آپ سے دبائی میں ساٹھ ہرب رپے کی پروپٹی نکل آئی ہے اس کی جو چھوٹی بین ہے عزمہ خان اس کی سنتالی ہربے کی پروپٹی نکل آئی ہے سپریم کو خود نوٹس لے رہی ہے ایم بی آر کہہ رہی ہے ایم بی آر کا جو چیئرمین ہے ایم بی آر کا چیئرمین اپوزیشن سے سیکھتے ہیں اپوزیشن کو ساتھ بٹاتے ایم بی آر کا چیئرمین نے وہ رسیدے نہیں دے رہا وہ اس نے آج سپریم کوٹ میں کہا ہے کہ عزمہ بخاری اس کی ہے چھے پروپٹی ہیں دبائی میں لیکن میں آپ کو رسیدے نہیں دوں گا امران خان کریں اپنی بین کا احساب احساب صرف ایک فیملی کا ہو رہا ہے وہ شریف فیملی ہے اور کسی کا بھی نہیں ہو رہا اب مجھے بتائیں کسی کا ہو رہا ہے احساب ایک ہندے کا بتاتے ہیں سر دیکھیں پچاس سال سے شریف فیملی گورنمنٹ میں رہی ہے ٹھیک ہو گیا ایٹی سے ہیں ایٹی سے ہیں ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں سٹیپ آئی سٹیپ انہوں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تیس ہزار ارب کے لون لی ہوئے ہیں تیس ہزار ارب 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 ہے لون لی ہوئے ہیں سر وہ ان کی حضر لیکن اب تین مہینے ہو گئے ہیں تین مہینے اس ڈالر میں اپوزیشن کا کیا مسئلہ ہے دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے ملک میں دیشت گردی تھی ڈراؤن حملے تھے لوڈ شیٹنگ تھی اور دوسرا آپ دیکھیں پاکستان کی مہشت میں تین ارب غیر ملکی زیر مبادلہ صرف تین ارب ڈالر تھے جب ایمیہ نواز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے آپ دیکھیں یہ غیر ملکی زیر مبادلہ تھے وہ سارا ارب ڈالر تھے کم ہو کے وہ پانچ ارب ڈالر رہ گئے ہیں پانچ ارب ڈالر غیر ملکی زیر مبادلہ رہ گئے ہیں یہ اگر اسی طرح یہ چلتے رہے یہ دو ایڈین میں انہیں بار پورا ملک دیوالیا ہو جائے گا ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا ہے ملازمین کی تنخواہیں اتنی کی اتنی وہیں کھڑے ہیں جس جس ڈالر کو ساٹھ ارب روپے ساٹھ ارب روپے کرزہ اس ڈالر آج کے اس سے پہلے اس سے پہلے جو ڈالر نے چھلانگ لگائی تھی اس سے پہلے اس وقت نو سو ایک ارب رپیہ جو ہے نا پہلے کرزہ ہم پہ بڑا ڈالر کے آج سا سو ساٹھ ہوا ہے مرگی کا جو آپ گوشت دیکھیں پہلے کہتے تھے ہی حمزہ شباز کی ہے یہ پولٹری فارم سارے حمزہ شباز انہیں ریٹ سیٹ کرتا ہے ابھی ساٹھ چار ابھی مجھے بتائیں کون کہا رہا چار سو ستر پیہ کا ریٹ ہے چار سو ستر پیہ مرگی کا لہور میں تین سو رپیہ کلو بیگ رہی ہے